اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزہ سامین عزیزاتی و دوستو بزرگو میری ماں و بہن و بیٹیو اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور مختلف ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس مہینے کے اندر کیا کرنا چاہیے اور کافی لوگوں کی یہ بھی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں کہ اس مہینے کے اندر بڑی مشکل ہوتی ہے بڑے نقصانات ہوتے ہیں یہ بلکل سرہ سر جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ میرے نبی کی زندگی ہے میرے نبی کی زندگی ہمارے لیے دین ہے وہی ہمارا اسلام ہے انہوں نے اپنی ترینڈ سالہ زندگی کے اندر اس سفر کے مہینے کی کوئی خامی بیان نہیں فرمائی ہے کسی قسم کا یہ بیان نہیں فرمایا کہ اس مہینے کے اندر یہ ایک مسلمانوں کے لیے بھاری ہے اس میں نقصان ہوگا اس میں کوئی آپ کو مشکل آئے گی اس قسم کی کوئی حدیث کے اندر ثبوت واضح طور پر نہیں ملتا تو آگے چلنے سے پہلے میرے بھائیوں اور دوستوں میں التماس کروں گا کہ جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ فل فور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے میرے بھائیوں اور دوستوں آج سفر کا مہینہ ایک مقدس مہینہ ہے اور اس کا لنک اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام جب ختم ہوا ہے تو اس کے آگے سفر کا مہینہ ہے اور تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو ربی الاول کا مہینہ ہے تو کیسی اللہ رب العزت نے اس کی ترتیب رکھی ہے پیچھے میرے نبی کی آل کی شہادتوں کا ذکر ہے اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور سفر کے مہینے کے بعد میرے نبی کی ولادت کا مہینہ ہے میرے نبی کی شان کا مہینہ ہے اس دنیا کی عزت کا مہینہ ہے اس دنیا کے لیے خوشخبری ہے تو آگے بھی برکت اور پیچھے بھی رحمت اور اس کے درمیان کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی اللہ مشکل دکھائے یا اس کے اندر مشکل رکھی ہوئی ہو یا اس کے اندر کوئی پریشانی ہو یا اس کے اندر کوئی بڑا نقصان ہوتا ہو کسی کا یہ نممکن سی بات ہے پہلے اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام اتنا مقدس مہینہ اتنا عزت والا مہینہ اتنی شان و شوقت والا مہینہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر بڑے بڑے اہم کارنامے سر انجام ہوئے ہیں یونس علیہ السلام اگر مچھلی کے پیڑ سے نکلے ہے تو وہ بھی دس محرم الحرام کا دن تھا کیامت آئے گی تو دس محرم الحرام کا دن ہوگا میرے بھائی اور دوستو اگر میں اس کی تفصیل میں چلا جاؤں تو ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے میں مختصر کہنا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام ایک مقدس مہینہ ہے اور اس کی یادیں رہتی دنیا تک یاد رہیں گی یہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اس مہینے کے اندر اللہ کی برکتیں برستی ہیں اس مہینے کے اندر اللہ کی سلامتی برستی ہے اس مہینے کے اندر اور اس سے آگے سفر کا مہینہ یہ جو ابھی شروع ہوا ہے اس کے بعد میرے نبی کی شان و شوقت ان کی ولادت کا مہینہ آ رہا ہے اور بڑی خوشیوں والا مہینہ ہے بڑی عظمت والا اور بڑی دنیا کے اندر خوشیاں ہوں گی اس مہینے کے اندر اور سپیشل اللہ کی ذات کی جانب سے رحمتیں برکتیں اور سلامتیاں نازل ہوں گی تو وہ آگے ہم چلتے چلتے آپ کو بتاتے رہیں گے تو میرے بھائی اور دوستو یہ آپ کے ذہن میں جو وہم و گمان ہے یہ مکمل ختم کریں بلکل یہ مہینہ عام مہینوں کی طرح ہے کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو اس مہینے کے اندر آپ نے ایک ایسا اللہ کا نام میں بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اس کا اتمام کریں گے اللہ کے ایک ایک نام کے اندر اللہ نے جلال اور کمال رکھا ہے طاقت رکھی ہے لیکن جو اللہ کے ولی ہے جنہوں نے اللہ کے سامنے جھک کر اللہ کے مقصود ناموں کا وظیفہ کر کے اللہ کو منع لیا ہے اب ان کے پاس اتنی طاقت آ چکی ہے کہ وہ اگر ایک بخار والے آدمی پر ہاتھ رکھ کر دم کر دیں تو اس کا بخار ختم ہو جاتا ہے اگر موں میں دانت میں درد ہو رہا ہو اگر وہ اللہ کا ولی اللہ کا نیک بندہ یہ کہہ دے کہ اپنے دانت پر انگلی رکھو اور وہ پڑھنا شروع کر دے تو یقین جانئے اسی وقت اللہ پاک اس کے درد کو ختم کر دیتے ہیں تو یہ ان کے کمالات اللہ کے اسم کے ہیں اللہ کے ناموں کے ہیں ان لوگوں نے یہ وظیفے کر کر کے اس کے اوپر عبور حاصل کیا ہے اللہ کو منایا ہے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے آجز ہو کر اللہ کے سامنے رو کر اللہ سے مانگ مانگ کے ایک طاقت لی ہے اللہ پاک پھر طاقت دے دیتا ہے جیسے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو دی تھی آپ کو پتہ ہوگا ایک دفعہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی شہادت انگلی کو ہلایا تھا تو چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے تھے یہ ہے موجزہ میرے نبی کا تو ولیوں کی کرامت ہوتی ہے تو کرامت کیسے بنتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے سے بنتی ہے رات کو جھگنے سے بنتی ہے اللہ کے جو اسم ہے اللہ کے جو نام ہے ان کا ایک مقصوص انداز میں وظیفہ کرنا اگر شروع کر دے انسان تو انسان کے اللہ پاک کے قریب اتنی طاقت اس کے پاس بھیج دیتے ہیں پھر وہ دنیا کے اندر ضرور موجود ہوتا ہے لیکن وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے میرے بھائی اور دوستو یہ ایک بڑی لمبی گفتگو ہے سب سے پہلے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں وہ نیک لوگوں کا ولی ہے میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی محبود برحق نہیں ہے وہ یکتاں ہے وہ اکیلا رزق دینے والا ہے وہ اکیلا ہر انسان کو شفا دینے والا ہے اس کا کوئی شریک اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہے اور میں یہ بھی گوائی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور آخری نبی ہیں اے اللہ ان پر ان کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر اپنی رحمتیں برکتیں اور سلامتی نازل فرما میرے بھائی اور دوستو وظیفہ سمات فرما لیں آپ نے اکثر کوش یہ کرنی ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد اول و آخر تین بار دروشری پڑھنے کے بعد اللہ کا ایک اسم ہے اس کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے آپ نے ایک سانس کے اندر یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو ایک سانس کے اندر آپ نے یہ چلتے پھرتے بھی پڑھتے رہنا ہے یا اللہو یا رحمانو یا رحیمو یہ تین ہیں لیکن ایک سانس کے اندر یہ اللہ کے لفظ پڑھنے ہیں اللہ کے اسم پڑھنے ہیں تو اس کا کمال دیکھنا آپ کی رزق کی کمی ہو تو رزق کی کمی ختم ہو جائے گی اگر گھر کے اندر کوئی مشکل ہے تو مشکل ختم ہو جائے گی اس سفر کے مہینے کے اندر میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں اور بہنوں بیٹیوں اس کا خاص آپ نے اتمام کرنا ہے اور میں آپ کو اجازت بھی دیتا ہوں جو نئے لوگ ہیں وہ کمیٹ سیشن میں اپنا نام بھیج دیں میں ان کو بھی انشاءاللہ اجازت دے دوں گا اور آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اجازت کے بغیر کام نہیں ہوگا اور اللہ کے سامنے جھکنے سے کام ہوگا اللہ کے سامنے رونے سے کام ہوگا اگر صدق دل کے ساتھ اللہ کے اس اسم کو اللہ کے ان ناموں کا وظیفہ آپ نے کر لیا تو اللہ پاک آپ کے لئے دنیا مسخر کر دیں گے آپ کے تابع ہو سکتی ہیں لیکن بشرتے کہ آپ کے دل کے اندر اللہ کا خلوص ہو صدق دل کے ساتھ اعتماد کے ساتھ اس کے اوپر وظیفہ کیا جائے تو اللہ پاک آپ کو چند لمحوں کے بعد موجزات دکھائیں گے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ